اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں یہ بہت لمبا موضوع ہے مختصر آپ اس کی طرف توجہ رکھیے گا سولوی صدی میں یہودیوں کی سپریم کانسل نے یہ تیہ کیا تھا کہ we have to demolish the civilization and the religions of the world ہمیں دنیا کے مذاہب کو تباہ کرنا ہے ہمیں دنیا کی تہذیبوں کو تباہ کرنا ہے میں یورپ نے گیا ہوا تھا میں نے کہا وہاں پہ اپنی گفتگوے دوران تقریر کرتے ہوئے کہ بھائی انیس سو پچاس باون تک تو آپ کے ہاں عورتیں ہاتھ پہ بھی وہ گلوز پہنتی تھی ان کا پاؤں بھی نظر نہیں آتے تھیں اب ان کے جسم پہ کپڑا تلاش کرنا پڑتا ہے کوئی ہے کہ نہیں انہوں نے ان کی تہذیبیں تباہ کر دی ان کے مذہب کو اس طرح تباہ کی آپ کو معلوم ہوگا کہ جو وہاں کے گرجے ہیں وہ فروخت ہو رہے ہیں اور مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں مذہب سے وہ لوگ اتنے دور ہو گئے کہ امریکی صدر جب ایک دفعہ کلنٹر نے شروع شروع میں اپنی پہلی تقریر کی تو اس نے کہا ہمیں چرچوں کی طرف لوٹنا ہوگا ہماری تو بارہ بارہ برس کی بچیاں جو ہیں وہ حاملہ ہو رہی ہیں ہم کدھر نکل گئے انگلینڈ کے بہت بڑے جج جن کا ہمارے ہاں حوالہ دیا جاتا ہے لارڈ ڈیننگ اس نے کہا میں جب جوان تھا جب قانون دان تھا تو میں بھی یہ کہا کرتا تھا کہ مذہب کا اور قانون کا آپس میں کیا تعلق ہے لیکن اب جب میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اب مجھے پتا چلا کہ دنیا میں کسی قانون کا احترام نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پیچھے اخلاقی قوت نہ ہو اور پھر آگے لکھتا ہے کہ دنیا میں کہیں اخلاق کا تصور نہیں ہو سکتا جس کے پیچھے کوئی مذہب نہ ہو تو مذہب کی ضرورت وہاں پہ اس نے کہا ہمیں ہے اب اس کے لئے طریقے دو سوچیں میں بہت مختصر اشاروں میں بات کرتے ہوئے چل رہا ہوں طریقے یہ سوچیں کہ باقی مذہب تو ہم نے تباہ کر لیا اب اسلام کا کیا کرنا ہے یہ بہت سخت اور آج کل جو ٹرم استعمال ہو رہی ہے بار بار جنونی اقبال اس بات کو سمجھتے تھے اور ڈاکٹر اسرال محروم بڑا علامہ اقبال کا آپ کو پتہ ہے ان کو تو یاد تھا اور فکر اقبال کی گفتگو کو فرماتے تھے کہ خرق کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر تو یہ جنونی نہیں یہ صاحب جنو لوگ ہیں جن کو تم جنونی کہتے ہیں کہ ان کا کیا کریں گے دو باتیں انہوں نے کہا اگر کر دے ہم تو مسلمان امت دنیا سے ختم ہو سکتی ہے پہلا کام جو کتاب ان کے پاس ہے اس پہ ان کا یقین متزلزل کر دیا جائے اور اس سے ان کا تعلق ختم کر دیا جائے اور دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو صاحب کتاب ہے جو ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت عشقی ہے جو جو محبت کی انتہا کی یہ جو نسبت ہے اس کو کمزور کر دیا جائے قرآن حکیم کے لئے کیا کیا بہت تفصیل ہیں مختصر دنیا کے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی اس پہ بہت لکھا اور لوگوں نے بھی لکھا کہ دنیا بھار سے انہوں نے قرآن حکیم کے کوئی بیالیس ہزار آپ کو یاد ہوگا نسخیں میونشکی انیورسٹی میں کٹھے کی ایک شبہ بھلایا بہت بہت بڑے انٹلیکچول کٹھے کی اور اس میں بیالیس ہزار نسخوں میں یہ کوشش کی تلاش کرنے کی کہ جس طرح جب بائبل مرتب ہوئی تھی تو کوئی دو لاکھ مختلف روایتیں ملی تھی کسی کتاب میں کچھ لکھا کسی میں کچھ تو قرآن حکیم میں ہم کوئی ایسے تضادات تلاش کریں کہ یہ قرآن جو فلانسان میں تھا وہ تو اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا اور بعد میں یہ تبدیلی ہو گئی بیالیس ہزار نسخیں کروڑوں روپیہ خرش کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہے ایٹھ ایٹھ ایڈیشن جو تھا انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا کا اس میں نول دکھی لکھتا ہے all our efforts have failed to find interpretation in Quran قرآن شریف کے اندر ہم کوئی تضاد کوئی زیادتی اور کمی نہیں یہ وہی قرآن ہے جو چودہ سو برس پہلے محمد عربی کے قلبِ اثر پہ نازل ہوا تھا آج بھی وہی موجود ہے کوئی غلطی تھوڑی سی کہتا ہے جو نکلی تھی تو وہ اتنی نکلی کہ کسی کتابت میں بسم اللہ جب لکھا انہوں نے تو اللہ دو دفعہ لکھ دیا تو یہ کتابت کی غلطی تھی باقی نسخوں میں وہ ٹھیک تھا کسی جگہ الرحمن کا لفظ آیا تو الرحمن دو دفعہ لکھا گیا یا الف مس ہو گیا تو یہ کتابت کی غلطی ہیں قرآن وہی ہیں اب یہ تو مسئلہ حل نہیں ہو سکا دوسرے مسئلے کے لیے کہا کہ ان کا جو تعلق ان کے پیغمبر سے ہے اس کو کمزور کریں